اسلام علیکم اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا تازہ ترین ریپورٹ لے کر آپ کی شدمت میں حاضر ہیں خزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی بلائی اور مغربی سندھ جنوبی پنجاب بلوچستان کے علاوہ خیبر پختونخواہ گلگر بلوچستان کشمیر کے جنوبی علاقوں میں اور بلائی پنجاب کے علاقوں میں بادل بننے بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں اس وقت بھی ملک کے کئی مقامات پر کہیں ہلکے تو کہیں گہرے بادل آسمان پر سایہ فگن ہیں اور بلائی پنجاب کشمیر کے ملحقہ علاقوں میں بعض مقامات پر بارش بھی دیکھنے کو مل رہی ہے مشرقی طرف راجستان پر کافی کا طاقتور تھندر سیل موجود ہیں جو بارش کا سبب بن رہے ہیں شدت رہی تو چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اگلے چوبیس گھنٹوں کے موسم کی تازہ ترین صورتحال کی طرف بڑھیں آپ کو مہ اگست کے موسم کے بارے میں مختصر طور پر اگہہ کرتے چلتے ہیں کہ محکمہ موسمیات پاکستان نے مہ اگست کا آؤٹلوک جاری کر دیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس بار بھی مہ اگست کے دوران کشمیر تا سندھ معامل کے مطابق یا تھوڑی زیادہ بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور مہ اگست کے دوران محکمہ موسمیات پاکستان نے بلوچستان کے بھی مغربی علاقوں میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے جس میں کوئٹا نوشکی پشین کے علاقے قابل ذکر ہیں بات کرتے ہیں کہ سندھ تا کشمیر کتنے کتنے سلسلے اگست کے دوران متاثر کر سکتے ہیں ویسے تو سندھ کو دو سلسلے متاثر کرتے نظر آ رہے ہیں ایک سلسلہ اگست کے پہلے ہفتے کے دوران جبکہ ایک سلسلہ اگست کے آخری اشرے کے دوران اثر انداز ہو سکتا ہے بلوچستان کے مختلف مغربی شمال مغربی مشرقی شمال مشرقی علاقوں میں تین سے چار سلسلے اثر انداز ہوں گے جس میں کوئٹا قلعہ صحیف اللہ قلعہ عبداللہ موسا خیل شیرانی بارخان کولو ڈیربکٹی کے علاقے قابل ذکر ہیں سبی سوئی ان علاقوں میں تین سے چار سلسلے اثر انداز ہو سکتے ہیں جو کہ مغربی سلسلے ہی ہوں گے البتہ جولائی اگست کے آخری اشرے میں مونسون کا ایک سلسلہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے بات کی جائے یہاں پر گوادر اور مارا تربت جیوانی پسنی کے علاقوں کی تو ان علاقوں کو ایک سلسلہ متاثر کرتا نظر آ رہا ہے خیبر پختونخواہ کی بات کریں تو چار سے چھے مغربی سلسلے اثر انداز ہوں گے جن کو مونسون ہواں کی بھرپور سپورٹ رہے گی تو شمالی خیبر پختونخواہ میں جس میں یہ علاقے شامل ہیں یہاں پر کافی زیادہ بارشیں برسنے کے امکانات موجود ہیں جو دریاؤں میں سلاوی صورتحال پیدا کر سکتی ہیں چار سے چھے مغربی سلسلے اثر انداز ہو سکتے ہیں کشمیر کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی چار سے چھے سلسلے اثر انداز ہوں گے بلائی پنجاب میں جس میں اسلام آباد، راول پنڈی، اٹک، چکوال، سرگودھا، خوشاب اس کے علاوہ مشرق کی طرف چلے جائیں سیالکوٹ، لاہور، نارو وال کے علاقوں کی تو یہاں پر بھی چار سے چھے مغربی سلسلے اثر انداز ہوں گے جن کو مونسون ہواں کی بھرپور سپورٹ رہے گی مونسون کا کوئی سسٹم برہراست متاثر ہوتا نظر نہیں آ رہا البتہ مونسون ہواں پہنچتی رہیں گی طرف زیادہ تر شمال کی طرف رہے گی تو شمالی پنجاب میں بھی موسردھار سے شدیر بارشیں اور معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں ابھی تک سرگودھا دیویجن کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ میاں والی کے علاقے شامل ہیں بھکر، سرگودھا کے کچھ جو مغربی علاقے شامل ہیں یہاں پر کوئی خاطرخواب بھاری بھاری دیکھنے کو نہیں ملی ویسے امید ہے کہ اگلے دو دنوں کے دوران یہاں پر بھی ایک اچھا سپیل دیکھنے کو مل جائے گا ویسے اگست میں یہاں مغربی سسٹم کی انٹریکشن رہے گی تو یہاں پر بارش کے امکانات زیادہ رہیں گے بات کیجئے وستی اور جنوبی پنجاب کی تو یہاں پر بھی معمول کے مطابق یا معمول سے زیادہ ہی بارش دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پر مونسون سسٹم کا کوئی خاص اثر تو نہیں رہے گا برہرات لیکن مونسون ہوایں پہنچتے رہیں گے مغربی طرف جو ہے یہاں سے جنوبی پنجاب سے ہو کر گزرے گی تو ڈیرہ غازی خان سے لے کر بہاول پور تک جتنے بھی علاقے ہیں یہاں پر تین سے چار سسٹم اثر انداز ہو سکتے ہیں اور بعض علاقوں میں زبردست بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اور کوہ سلمان پر بھی شدیر بارشوں کا امکان موجود ہے بات کریں تازہ ترین موسمی سسٹموں کی تو فیلحال ایک سرکولیشن سینٹرل پنجاب پر بلکہ کچھ شمالی علاقوں پر بنا ہوا ہے جبکہ مغربی نظام افغانستان کے مشرقی اور پاکستان کے مغربی ملحقہ علاقوں پر موجود ہے جس کے اثرات آپ کو اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران ملک کے مختلف شمالی علاقوں میں شدید موسمی صورتحال کی صورت میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں حال یہ مغربی نظام کافی آگے نکل چکا ہے مغربی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے بھی جو جو وسطی راکے ہیں یہاں سے ہو کر گزر رہی ہے جنوبی پنجاب کو کور کے ہوئے ہیں یہاں پر کافی بھرپور سپورٹ رہے گی مغربی سسٹم کی تو یہاں پر شریر موسمی حالات پیدا ہونے کا خطر عبر کرا رہے گا بحیر عرب سے طرف ابھی بھی کوہ سلیمان تک وجود میں ہے اور آج بھی کوہ کرتھار اور کوہ سلیمان پر تاکت و تھنڈر سیل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں ایک سرکولیشن جو گجرات پر موجود تھا اس وقت راجستان پر پہنچ چکا ہے جبکہ لو پریشر اس وقت ناغپور کے جو شمالی علاقے ہیں یہاں پر موجود ہیں امین تھی کہ یہ آگے مغرب جنوب مغرب کی طرف بڑھے گا لیکن اب ایسی صورتحال پیدا ہوتی نظر نہیں آ رہی یہ یہیں آگے بڑھ کر ہی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن یہ کمزور حالت میں آگے بڑھتا ہوا یہاں راجستان تک بھی پہنچنے کے امکانات موجود ہیں اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو یہاں تک اس کے راجستان کے پہنچنے پر یہ مشرقی سندھ کے علاقوں میں آگست کے پہلے دنوں کے دوران بارش کا سبب بن سکتا ہے جس مطلعہ آپ کو وقتن فوقتن اگاہ کرتے رہیں گے اگر سیزنل مونسون ٹرف کو دیکھا جائے تو اس کا مشرقی سرہ کافی حد تک نیچے کی طرف صرف چکا ہے لیکن مغربی سرہ اس وقت بھی اپنی نارمل پوزیشن پر موجود ہے آفشور ٹرف ابھی بھی جو ہے ایکٹیو ہے اور مختلف علاقوں میں شریر بارشوں کا سبب بن رہی ہے اگلے جو بھی زگنٹوں کے طرح برجستان کی بات کریں تو موسیٰ خیل شیرانی بارکان لولا رائی کولو ڈیرہ بکٹی بولان نصیر آباد جعفر آباد جھل مقسی خوزدار لس بیلہ آوران پنجگور کیج تربت گوادر کے علاقوں میں بادل بننے کہیں ہلکی کہیں درمیانی تو کہیں تیز سے موسیٰ دار اور بعض مقامات پر شریر بارش کے امکانات موجود ہیں جو مقامی ندی نالوں میں تغیانی کا سبب بن سکتی ہے بولان کلات خران نوشکی مستونگ ہرنائی سبی زیارت کوئیٹا قلعہ صحیف اللہ قلعہ عبداللہ پشین یوب کے علاقے شامل ہیں یہاں پر ڈیویلپمنٹ پر منحصر ہے جہاں ڈیویلپمنٹ طاقتور رہے گی وہاں اچھی پاری دیکھنے کو مل جائے گی باقی علاقوں پر بادل سایہ فگن رہیں گے موسم خوشگوار بنا رہے گا بات کیجئے یہاں پر سندھ کی تو آج بھی سندھ کے اکثر مقامات پر بادل بننے کے امکانات موجود ہیں یہاں مشرقی طرف کچھ زیادہ امکانات رہیں گے خزشتہ چوبیس گھنٹوں کے درانبی یہاں کو خاطر خواہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی چند ایک مقامات پر بادل بنے تھے اگل چوبیس گھنٹوں کے درانبی عمر کوٹننگر پارکر میر پرخواست بدین سجاول کے علاقوں میں تھندر سہل بننے بارش کے امکانات موجود ہیں جبکہ کراچی تھٹھا کے علاقے شامل ہیں یہاں پر سمندری بادلوں کی شدت بڑھے گئے جو ریم جھم بودہ باندی بہت مقامات پر ہلکی سے موتدل بچھاڑوں کا سبب بھی بن سکتی ہے مختصر دورانے کے لئے ہوگی لیکن شدید بارش کے امکانات یہاں پر فیلحال نہیں ہیں بات کی جائے حیدراباٹ مٹیاری جام شورو نواب شاہ نشار و فیروز دادو خیر پور سکھر کے علاقے شامل ہیں سانگھر تو یہاں پر آج بھی ٹکڑیوں کی شکل میں کہیں کہیں چند مقامات پر بارش سے انکار نہیں کیا جا سکتا وسیع پیمانے پر تو بارش نہیں ہوگی لیکن بادل بننے کا عمل جاری رہے گا جہاں پر ایکٹیو رہیں گے وہاں بارش دے سکتے ہیں گھوٹکی کشمور جیکب بارشکار پور لڑکانا کمبر شہداد کوٹ ان علاقوں میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے درانبی بعض مقامات پر موسرہ دار سے شریر بارش ریکارڈ ہوئی ہے آج بھی چند مقامات پر بادلڈ ویل پہنے بارش کے امکانات موجود ہیں بات کی جائے خیبر پختنخواہ کی تو اگلے چوبیس گھنٹے خیبر پختنخواہ کے لئے کافی اہم ہے جس میں شمالی اور مشرقی خیبر پختنخواہ کے علاقے ہیں ان علاقوں میں شریر بارش کی وجہ سے مقامی ندی نالوں میں تغیانی کا خطرہ رہے گا دیر چترال سوار شانگلہ کوئستان بھٹ گرام امان سہرہ ابتاباد حریپور بنیر سوابی نوشہرہ کوہاٹ کرک لکی مروت ڈیرہ اسمہیر خان ٹانک بنو وزیرستان یہ علاقے شاملیں یہاں پر طاقت ور تھندر سل بننے کے امکانات موجود ہیں جہاں پر شدت رہے گی وہاں موسرہ دار سے شدید بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے بات کی جائے پشاور چار سدہ مالکنڈ باجوڑ محمد اس کے علاوہ لنڈی کوتل تورخم پارا جنار اورکزائی ہنگو کرم جنسی کے علاقے شامل ہیں تو یہاں پر بھی کہیں ہلکی کہیں درمیانی تو کہیں تیز بارش کے امکانات موجود ہیں لیکن مشرقی اور شمالی علاقوں کی نسبت یہاں مغربی طرف بادل بننے کے امکانات کافی کم رہیں گے کیونکہ سرکولیشن تھوڑا آگے کی طرف بنا ہوا ہے تو جیسے ہی مغربی سسٹم کا انٹریکشن سرکولیشن سے ہوگا تو یہاں مشرق کی طرف تھندر سر طاقتور بن سکتے ہیں جو بات مقامات پر شدید موسمی حالات کا سبب بن سکتے ہیں اور ستر سے نوے ایک سو دس کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے تیز سے شدید آنڈھی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے گلگت بلتستان کشمیر کے تمام علاقوں میں مطلع جزوی یا مکمل عبر علوت رہے گا جنوبی کشمیر میں جس میں مظفر آباد نیلم اس کے علاوہ بھیم بھر جمعوں کوٹلی سانبھا کے علاقے شامل ہیں ادھم پور راجوڑی باغ ہٹیاں حویلی مظفر آباد کپوارا نیلم باندی پور سیری نگر کے علاقے شامل ہیں وسطی علاقوں میں انانتناک شپائیاں بڑھگام کلغام کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی بعض مقامات پر موصلہ دار سے شدید بارش کے امکانات موجود ہیں بات کیجئے یہاں پر پنجاب کی تو پنجاب کے تمام علاقوں نہیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جہاں ایکٹیو تھندر سیل بنے گا وہاں پر شدید بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اور امید ہے کہ سرگودھا میاں والی بھکھر کے وہ علاقے جہاں بھی تک بارش نہیں ہوئی اگلے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے دوران بارش دیکھ سکتے ہیں سرگودھا بھکھر چنیوٹ جھنگ توبہ ٹیک سنگھ فیصل آباد حفظ آباد منڈی بہاودین گجرات سیالکوٹ نوروال گجرانوالا شیخ پرالہور ننکانہ صاحب کسور اکارا فیصل آباد پاک پتن صحیوال توبہ ٹیک سنگھ کے علاقے شامل ہیں لئیہ ان تمام علاقوں میں بادل بننے کہیں ہلکی کہیں درمیانی تو کہیں تیز سے موصلہ دار اور بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان موجود رہے گا بہاول نگر ویہاڑی خانوال لودرہ بہاول پر رحیمیار خان راجن پر ڈیرہ غزی خان مظفرگر کوٹدو اس کے علاوہ بات کی جائے تونسہ کے علاقوں کی تو یہاں پر بھی بادل بننے بارش کے امکانات موجود رہیں گے